یہ آپ کی مسجد کا ماشاءاللہ مکتب کا پروگرام بچوں نے بچیوں نے پیش کیا کافی ماشاءاللہ کامیاب پروگرام رہا اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک شکاید کی میں کروں گا جہاں آپ نے ماشاءاللہ بچوں کی بہت خوصلہ حفظائی پرمائی بچیوں کی بہت خوصلہ حفظائی پرمائی ہے اور انعامہ سے نوازہ ہے اور جیبیں آپ نے خالی کی ہیں جیبیں بار بار آپ کھنٹ ڈالے ہیں ماشاءاللہ یہ قابل تعریق ہے لیکن ایک شکاید ایک ساتھ میں آپ اسے کروں گا کہ یہ بچے آپ کی ہیں یہ بچیاں آپ کی ہیں یہ بچے آپ کی ہیں اور ان بچوں ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام پیش کی ہے بڑا اچھا پروگرام پیش کی ہے آپ نے اپنے بچوں کی خوصلہ حفظائی پرمائی قامل تعریق باتے لیکن یہ بچے بچیاں وہ تھے جب آپ نے دروں کے اندر دے انہیں طلیب کی باپ کا آسا عطا کرنا نہیں تھا انہیں بسم اللہ پرنا نہیں آتا تھا انہیں صور پر آئی نہیں آتے تھے غروف کی ادائی کی پر نہیں آتے تھے یہ ان خساب کی ان علماء اکرام کی محطتوں میں رتیجہ دے ان علماء اکرام کی محطتوں میں رتیجہ دے کہ انہوں نے غروف کی ادائی کیا سکھائیں قرآن پر قسمتیں سکھائیں دعائیں سکھائیں اور دھیل سائی سنتیں اور حدیثیں انہوں نے سکھائیں اگر آپ کے بچے خوصلہ حفظائی کے اپدار ہیں اور یقیناً ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو عموان اور حفظائیزان ہیں جنہوں نے بچوں کو تیار کیا یہ تو خوصلہ حفظائی کے ہمدار ہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو عموان سے نوازہ ہے تو ان حضرات عموان اکرام کو جو آپ کے مکتب کے مدرس ہیں آپ کے مسجد کے امام ہیں یہ بھی اس لائل ہیں ان کی خوصلہ حفظائی کی جائے ان کی بھی ان کی بھی ضرورتیں ہوتیں ان کی بھی عمصورت کمجنائے ہوتی ہیں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ سمجھ گئے ہیں کہ امام فرشتہ ہوتا ہے امام کی نہ بھی بھی ہوتی ہے نہ مچے ہوتے ہیں نہ ضرورتیں ہوتی ہیں نہ امام وہ جب کئی جگہوں سے پھون آتے ہیں میرے پاس پھون آتے ہیں نئی جگہوں سے ہمیں امام چاہیے مکتب پڑھانے والا معلوم چاہیے ایسا چاہیے اچھا ہونا چاہیے امر دراس ہونا چاہیے سنجیدہ مزاج ہونا چاہیے اس کے اخلاق اچھے ہونا چاہیے اور اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے اچھا کردار ہونا چاہیے اپنے کام سے کام رکھنے والا ہونا چاہیے سب کو لے کر چکنے والا ہونا چاہیے گشنے بھی ساتھ دینے والا ہونا چاہیے تعلیم میں کردار ہونا چاہیے جنات آجا رسولی ساتھ لے کر چکنے والا ہو ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے آئے ہو یا نبی امام میں آئے ہو یا نبی ختمِ نبوت پر مناظرہ کرتے کرتے تو میرے زندگی گزار ہوئے اور تو اس سے ہی نبی میں آگے 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 تو امام کے لیے سارے سارے صفات چاہیے ہوئے اور جب ان سے میں پوچھتا ہوں میں تنخہ کیا بھولئے پہلے والے امام صاحب ہوں آٹھ ہزاب دے پہلے والے امام صاحب ہوں آٹھ ہزاب دے آپ پہنکے تو ہم نو ہزاب دے پہلے والے ایک مسئول جو تکاریب روکتا ہے کالیگر کے ساتھ کام کرتا ہے اینے اُفہ اُفہ کا دیتا ہے اے معمولی سے معمولی کالیگر کے ساتھ مزدوری کرنے والوں میں تین صور پہ تو مل جاتے ہیں کیا بعض اگر پر تو چھار صور پہ مزدور لے رہا ہوتا ہے پانچ صور پہ لے رہے ہوتے ہیں کہ میرے بھائیوں یہ اماموں پر پرس کھاؤ اور یہ سمجھو کہ یہ انسان ہیں یہ بھی کھاتے ہیں ان کے ساتھ بھی کپڑے لگتے ہیں میری بچوں کی زبوتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں جب کوئی بچہ فیمار ہو جاتا ہے تو وہ سوچ پڑ جاتے ہیں کہ اپنے بچے کا علاج کیسے ہیں انخواہ اتنی ہوتی ہے کہ مہینہ پھڑا ہونے سے پہلے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ ایک مسجد کے ذمہ دار کرتا ہے تو وہ کہنے لگے کہ امام صاحب میرے بچے کے لیے دعا کرنا ہے انٹروی دینے کے لیے گیا ہے تو دعا کرنا اس کے لیے کہ اللہ تعالی اس کی جوب لگا دے امام صاحب نے دعا کیا یا اللہ ہمارے جو ترسٹی صاحب ہیں ان کے بچے کو جوب اچھی دلوا دے لگوا دے انٹروی میں کامیاب پرنا دے لیکن تنخواہ اتنی دلوانہ جتنی تنخواہ مجھے دیتے ہیں تنخواہ اتنی دلوانہ جتنی تنخواہ یہ مجھے دیتے ہیں وہ ترسٹی صاحب جتے ہیں اپنے یہاں کو ترسٹی نہیں چلتے ہیں صدر، سیکریٹری اور ممبرز کمیٹی وہ چلتے ہیں تو وہ ترسٹی صاحب ناراض ہوتے ہیں امام صاحب اس کی کیسے دعا کر رہے ہیں کیوں؟ میں نے کوئی غلط دعا کرتی ہوں اللہ کے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں تو میرے لیے جو تنخواہ ہے بھائی میں نے اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں ایک جگہ پر ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہمارا جو ہاتھی ہے اس ہاتھی کو جو رولا دے گا اسے بڑا انعام دے جائے کافی لوگ آئے کوئی آ رہا ہے کوئی بیمالی کی کہانی اس کے کاندے لے کر سنا رہا ہے کوئی آ رہا ہے اسے اپنے دکھ درد سنا رہا ہے کوئی آ رہا ہے وہ اپنے سنو ستم سنا رہا ہے کوئی آ رہا ہے وہ اپنے والد والدہ کی موت سنا رہا ہے کوئی آ رہا ہے یتیم پناہ سنا رہا ہے ایک ہاتھی رونے کو دیاری میں ایک مولانا صاحب آئے اور صاحب آئے ہاتھی روتی ہے سب لوگ حرام اس میں یہی جو سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگ ایسا ڈم کرتے ہیں کہ جس کو رونا نہیں آنا وہ رو دے ہیں جس کو حسین آتی ہوں وہ حس دے جی مولانا وہ سونے بھی نہیں دیتے ہیں جب امام کو رکھ رہے ہوتے ہیں تب تو کہتے ہیں بھئی امام پھوستا ہے کیا کام کیا ہے اگر زمداری کیا ہے تو کہتے ہیں آپ کا کام بس اتنا ہے کہ پانچ وقت کی نماز پرانہ اور دو وقت بچے بنا بس امسہ سے ہی کام ہونا اور بھئی جب وہ رہ جاتا ہے کچھ وقت تو گزرتا ہے امام صاحب اپنے لائے بڑھ دے کی امام صاحب اپنے پنکھا بڑھ دے کیا امام صاحب ہم نے ٹنکھ نہیں دیکھی ٹنکھ میں پانی نہیں تھا نل میں پانی نہیں ہا ہا ہے امام صاحب اب اپنے مزرقہ گیٹ نہیں لگا ہی 하고تے اندر آنے پہ امام صاحب کی خیل ہے کہ ہوتی ہے اور تو اور رات پر سوئے رہے ہوتے ہیں امام صاحب تو فون لگا رہے ہوتے ہیں امام صاحب میرا بچہ پوزر ہو رہا ہے تو امام کو کیوں بھولا؟ اسے تو سو دیتے ہیں رات میں بھی خود لگاتے ہیں اسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سارا آٹھ دو ہزار پر کیا دے رہے ہیں لیکن ہم نے چوٹیس گھنٹے کا ایک مزدور رکھا ہوں جب وہ مرانا صاحب نے ہاتھی کے کان میں سرہ ساکڑ ایک جمعہ بلونا ہاتھی رونا شروع کر دیا تو لوگوں نے پوچھا کہ مرانا صاحب نے جادوی دم کر دیا صاحب بتا ہے تو صاحب مرانا صاحب نے کہا میں نے کچھ دب نہیں کیا اللہس میں نے اپنی تنخواہ اس کے کان میں سکتا ہے میں نے اپنی تنخواہ اس کے کان میں سکتا ہے تو یہ اماموں پر رہم کرو کیونکہ اللہ کے بندے ہیں انسان ہیں ان کے ساتھ زبورت شرکی ہیں ان کو بھی بازاروں سے سبزیوں سریت کرنا نہ پھرتی ہیں تو ان کی طرفہ بھائیں گے انشاءاللہ صدر صاحب نائب صدر صاحب دو دو نائب صدر صاحب ماشاءاللہ اور زبہ دارہ اور سبھی کاؤکروں کی وجود ہیں بڑا میں نے پوچھا رہی ہے اور یہ سمد کہ ندی نمبر کچھ نے کہا ہو بس میرے دل میں وہاں نے باٹ ڈالی تو میں اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں جہاں جاتا ہوں اس کا تذکرہ کرتا ہوں منتی پردیش کے اکثر سلوں میں الحمدللہ گیا ہوں جاتا ہوں یہاں بھی جاتا ہوں یہ دل کا دکڑا سناتا تھا دل کا دکڑا سناتا تھا تاکہ اس طرف پہ ہوں اچھا میں آپ کو ایک وجہ بتنا انہیں ہی بیسیکلی ریزر اماموں کی دکھا کم کیوں بیسیکلی ریزر آپ کو اچھا اماموں کی دکھا کم کیوں امریزوں نے علماء کو پکڑ پکڑ کر خانسی کے بھندوں پر دکھائے تو ان کے دہانوں پر بان بان کر ان کو چھلٹی کیا دلستوں پر ان کی لاشوں کو ان کے جسموں پر لٹکایا ہانسیاں دی گئے سوری پچھ رہائے گئے اور جب تک ان کے جسم خراب نہیں ہو گئے انہیں عبرت کا نشان بنا کر لٹکا کر رکھا کیوں انہوں نے دیکھ لیا تھا کم سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے آسانی کے لیے جہاد کا پتوہ دینے والے یہ علماء تھے انہوں نے یہ پھانس دیا تھا تو علماء کو انہوں نے اپنا نشانہ بنائے جلایا پھانس کیا تھی سولی پر چڑھایا توپو اٹھایا تاکہ لوگ اپنے بچوں پر حافظ سولی پر حافظ لوگ دیکھ لیں کہ علم بننے کا مودہ بننے کا دینی رہنمہ بننے کا انجام کیا ہوگا چنانچہ خوف اور ڈیکشن لوگوں میں تعلیم بھی ہوگی اور اس کا اثر اب تک بھی نظر آتا ہے اب تک بھی نظر آتا ہے اور پھر ایک سازش کی رچی گئی سازش کی رچی گئی کہ اگر اسی طرح اپنے بچے کو حافظ بنایا ہے عالم بنایا ہے تو کچھ ایسی باتیں کہی جائیں جس کے نتیجے ان کی تنخائیں کم ہوں تو اس پروپیگنٹے سے بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بار اچھا جائے کھر کھر جائے کہ حافظ اور عالم کی کمخواہ کیا ہوتی ہے ہم کیوں اپنی بچے ان کو دیں اپنے بچے کو ہم داپٹر بنائیں گے ہوکی بنائیں گے انجینئر بنائیں گے تاکہ وہ خود پیسہ کمائیں یہ لوگوں کے سوچ بنائیں گئی اور یہ سوچ کئی مسلمانوں کے اندر پائیں گا کئی مسلمانوں کے یہ سمچا جاتا ہے کہ مدرسوں میں بچے ان کے چھوڑے جائیں ان کے گھر کھانے کو دیں مدرسوں میں بچے یتیموں کے یتیم بچے چھوڑے جائیں مدرسوں میں بچے غریب چھوڑے جائیں یہ ایک سوچ اب بھی بنی ہوئی یہ سوچ کیوں نہیں بنائی گئے کہ ہمارا بچہ داکٹر بھی رہے گا اور حافظ بھی رہے گا یہ سوچ کیوں نہیں بنائے گئے کہ ہمارا بچہ پاسٹر بھی رہے گا عالم بھی رہے گا یہ سوچ کیوں نہیں بنائے گئے کہ ہمارا بچہ دینیاں پہ رائے گا وقی پہ رائے گا اور ساتھ میں وہ دین کا معجب جو رہے گا یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اور جو حافظ ہیں عالم ہیں ان کی عدل کرنے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے ہر ہر عمان کی تنخواہ کم سے کم پر رب ہم نے ہزارتوں میں چاہے جائے اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں آنے تو تراشاہی کا موقع شادی کے موقع پر حضورت خرچ کرنے میں مسلمان سب سے آگے ہوگا حضورت خرچ کرنے جتنے کی عمان کی تنخواہ ہوتی ہے کئی مہینوں کی کئی مہینوں کی اتنوں کے تو مسلمان پھٹا سے کھو دیتا ہے اتنا تو فضول ٹینٹ میں زائے کر دیتا ہے دکھاوے کر رہا ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اس میں صبحان لانے کی تاکہ علماء کی حضورت ہمارے دلوں کے اندر آئے دعا کرتے ہیں یہ رفیق بھائی ہے رفیق بھائی ماشاءاللہ نقل انہوں نے بڑے ماشاءاللہ سخاوت کا مزامرہ کیا ہے رفیق بھائی کی طرف سے پانچ پانچ سر سے ماشاءاللہ دونوں امام صاحبات کو حدیعہ دیا لیا رہے مضم صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ پانچ پانچ سر دونوں امام حضرات کے لئے اور امیت کب تاؤں گے کوئی ان کے لئے کپڑے بھی بنائے گا انشاءاللہ کوئی اور دوسرا جو کچھ ضرورت کا سامان و خطہ ہو بھی انشاءاللہ ان کے لیے انتظام کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی کے ساتھ جس کی جسی حیثیت یہ خط حیثیت کی رئیزی بہت پر دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک اس نے کو حدیعہ دو ایک دوسرے سے محرمت بڑی یہ دعاوں میں آپ کو یاد رہنے والے بلیں آپ کے مسائل حد ہوں گے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اور طرف کے آتا فرمائے اور ان حضرات کی محنتوں کو اور آپ تمام حضرات کی محنتوں کو بھی ایک جا قبول کرنائے اور ما شاءاللہ آپ تمام حضرات نے بڑی قربانی پیشتی ہے طیب بھائی منصوری طرف سے دوسروں پہ مصور ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی قمائی مرکت آتا فرمائے اور قبول کرنائے یہ سردی کے خوصل میں اور بھوکے ہونے کے حالت سے آپ یہاں بیٹھے ہیں بسطور بھی پیوٹی ہیں اور یہ آپ نظرات کی ماشاءاللہ لگاؤ کے بات ہے قربانی کے باتے اللہ تعالیٰ اس کو بے اکول فرمائے اور ان بچوں کو بچیوں کو بہترین حافظ قرآن اور عائل وزین بننے کی توفیق حطا فرمائے اور اپنے بچوں کو آپ مدرسوں کے اندر میں داخل کرائیں تاکہ آپ کے بچے آپ کے لیے آپ کے گھرانے کے لیے سفارشیں بننے جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی سوسنیر میں الحمدللہ آپ کا مدرسہ ہے آپ کا اپنا مدرسہ ہے مجھے تقریباً بیس مہینے ہوئے ہیں سینبہ سے آیا ہوئے سولہ سال سینبہ رہ کر پڑھا کر آیا ہوں الحمدللہ اب بیس مہینے سے یہاں پر سوسنیر میں آ گیا ہوں یہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے اللہ شکر ہے تعالیٰ کی کام تعمیر کامی روا دوا ہے اور بچیوں کے لیے الحمدللہ چوبن سو اسپیل فٹ پانچ ہزار چار سپیل فٹ کا پلائی بچیوں کی تعلیم کے لیے اس کی بیلڈنگ کے لیے حمدللہ لے لیا گیا ہے اور تقریباً تقریباً اللہ رب العزت نے ساڑھے بارہ لاکھوں کے عدا بھی کروا دیئے ہیں تقریباً صرف دھائی لاکھوں کے باقی ہیں وہ بھی عدا کرواے گا انشاءاللہ تو مدرسہ میں آئیں مدرسہ کے نظام کو دیکھیں مدرسوں کے ماہوں کو سمجھیں اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اپنے یہاں پر دسمی تک اسکول کی تعلیم کا بھی نظم کر رہا ہے دسمی تک ہاں دور تیچر مستقلتوں پر رکھے ہوئے ہیں اور دسمی تک الحمدللہ پڑھائی کے ساتھ میں ہوتی ہے بچہ ایجاب قرآن کی پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ حافظ بن رہا ہے اور ادھر اسکول کی پڑھائی کے ساتھ اللہ کا فضل ہے تو آج کل مدرسوں کے اندر سہولتیں ہو گئی بچوں کے کپڑے دھنکر پریس ہو کر آ جاتے ہیں یہ سہولتیں اتنی ہو گئی ہیں گرمی کے موسم میں بچوں کے لئے کھولا اور اٹھنٹی کے موسم میں بچوں کے لئے سویٹر جردین اور گرم پانی کا انتصاب اللہ کا لکھا 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 ہے آپ جیسے حضران کی پڑھائی کے لئے تو بس آپ سے یہ کہنا چاہیں گے بچوں کو دینی تعلیم کی دن بھائیں دنیاوی تعلیم کی دن بھائیں دونوں تعلیم کی ضرورت ہے دنیاوی تعلیم ضرورت ہے دینی تعلیم مقصد ہے دنیاوی تعلیم ضرورت ہے اور دینی تعلیم مقصد ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہو اور سمجھ کر ہمیں ساتھ میں لے کر چلنا ہوگا تاکہ ہمارے معاشرے اور سماج میں صدح آئے بے دینی پورو ہو ارتدار سے پتازت ہو اور بے پردگی اور بے خیائی سے پتازت ہو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خوب ترقیہ سے معلومات برمائیں اس مطلب کو کامیابی اللہ فرمائے وآفر دہوانا امید اللہ